ہنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو ناظرین آج ہفتہ نو مارچ ہے آج کے ہمارے پروگرام کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز سن پولیس کا دوسری بار آئی جی بننے کے خواہش من غلام نبی میمن سے متعلق جو تازہ ترین اطلاع ملی ہے اس کے مطابق انہیں حساس اداروں کی جانب سے اینو سی نہ دیے جانے کا انکشاف ہوا ہے اس کے بعد خود بلوچستان کے آئی جی عبدالخالق شیخ کے علاوہ سن پولیس کے ایک سابقہ آئی جی کے متحرک ہونے کا بھی انکشاف ہوا ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حساس اداروں کی جانب سے اینو سی نہ دیے جانا سن پولیس کے موجودہ آئی جی کی شرارت معلوم ہوتی ہے یہ معاملہ ہے کیا اس پر آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے پروگرام کو جو ہمارا اگلا حصہ ہے اس میں ہم بات کریں گے کہ ویسٹ زون کا وہ کون سا بدقسمت پولیس انسپیکٹر ہے جنہ سرکاری طور پر جو ہے سلطانہ ڈاکو ڈک لیئر کر دیا گیا ہے اور اس کے خلاف باقاعدہ جو ہے وائلس پر ایک میسج بھی چلوا کر پولیس والوں کو ان سے دور رہنے کی تاقید کر دی گئی ہے اس انسپیکٹر پر سنگین قسم کے الزامات آئیت کیے گئے ہیں ان پر پچھلے تین سالوں سے ڈسٹک سینٹرل کے ایس ایس پیس کے اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے ایک سو ستائیس پولیس اہلکاروں کے ٹرانسور پوسٹنگ اور انہیں لمبی لمبی چھٹیاں دینے کے الزامات ہیں انسپیکٹر کو جبری طور پر ریٹائر کر دیا گیا ہے یہ معاملہ ہے کیا اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے ہم بذابتہ اپنے پروگرام کی شروعات اپنے ٹاپ اسٹوری سے کرتے ہیں کہ سن پولیس کا نیا آئی جی کون بننے جا رہا ہے کیراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی نے جو ایک ریپورٹ بھی جوائی ہے ان کی ریپورٹ کے مطابق معاملہ بہت ہی گمبیر ہو چکا ہے پہلے لمبی چھوڑی لسٹ تھی تین حفظران اس دوڑ میں شامل تھے تین سے جو ہے دو ایک دم انہیں ناک آؤٹ کر دیا گیا تھا بعد میں جو ہے یہ سہرہ جو ہے خود غلام نبی میمن کے جو ہے وہ گلے میں جاتے جاتے رہ گیا اب جو تازہ ترین اطلاع یہ ملی ہے کہ انہیں حساس اداروں کی جانب سے اینو سی نہیں دی جا سکی ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ انہیں دوبارہ سن پولیس کا آئی جی بنانے پر جو ہے حساس اداروں کو بہت زیادہ تحفظات ہیں ان کے تحفظات کی نتیجے میں اب غلام نبی میمن کا دوسری بار سن پولیس کا آئی جی بننا جو ہے وہ ممکن نہیں رہا دن کے اجالے میں دیکھا جانے والا ان کا خواب جو ہے وہ لگ یہ رہا ہے کہ شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکے گا بلکہ وہ خواب جو ہے وہ چکنا چور ہونے کو اس وقت جا رہا ہے لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ وہ بھی اپنی ہار ماننے والے نہیں ہیں یہ اطلاع ملی ہے کہ ان کے اپنے گروپ میں شامل ایک تو خود بلوچستان کے آئی جی عبدالخالق شیخ اور خود سن پولیس کے سابقہ آئی جی ایڈی کے متحرک ہونے کی اطلاع ملی ہے دونوں اپنے اپنے طور پر کہتے ہیں ذرائع کا یہ کہنا ہے اور خود میڈیا ریپورٹس کے مطابق کہ دونوں اپنے اپنے طور پر متحرک ہو چکے ہیں دونوں لابنگ کر رہے ہیں خود عبدالخالق شیخ بلوچستان میں اور ایڈی جو ہے وہ اسلام آباد میں بیٹھ کر جو ہے یہ تمام تر معاملات کو نصر دیکھ رہے ہیں بلکہ اس میں مبین طور پر اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور حساس اداروں کے جو تحفظات ہیں انہیں وہ اپنے اثر و رسوخ استعمال کر کے انہیں دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ٹرائکا ہے اور یہ ٹرائکا ایک دوسرے پر کبھی بھی کوئی مشکل آتی ہے تو یہ ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں ایک دوسری کی مدد کرتے ہیں اور اس وقت تو معاملہ سن پولیس کے آئی جی کا ہے سن پولیس کی آئی جی ایک ایسی ریاست ہے یہ کہ اس میں پردیسیوں کو تو کسی بھی صورت میں برداش نہیں کیا جاتا بلکہ پردیسیوں کے شائبے تک کو جو ہے وہ قبول نہیں کیا جاتا میں نے کل کے پروگرام میں کہا تھا کہ کس طریقے سے دو پردیسیوں کو جو ہے اہم ترین پوسٹوں پر آتے آتے انہیں کٹوا دیا گیا کالی بلی وہاں سے تیزی سے گزار دی گئی اور ان کا ہوتا ہوتا کام جو ہے نہ ہو سکا کامان فضل اس کی بہت بڑی مثال ہیں جب وہ ایڈیشنل آئی جی کراچھی بن رہے تھے خود کلیم امام کے آئی جی ہوتے ہوئے تو وہاں پر غلام نبی میمن وارد ہو گئے اور انہیں بنا دیا گیا اسی طریقے سے خود جب مشتاق مہر کی تبدیلی ہوئی تو اس کے بعد پھر ایک خلا پیدا ہو گیا اور اس خلا کو پور کرنے کے لیے موسن بٹ کی پوسٹنگ ایز آئی جی سن ہو رہی تھی اسی مقصد کے لیے جو ہے انہیں بلوچستان کے آئی جی شپ سے جو ہے ان کو وہاں سے ہٹوایا گیا کہ بھئی تمہیں سن کا آئی جی لگاتے ہیں اب کوئی نام بتاؤ بلوچستان کے لیے کون موضوع سکتا ہے انہوں نے تو اپنا کردار ادا کرتے ہوئے اپنی جگہ اپنی سلطنت بر عبدالخالق شیف کے سپورت کر دیتی اور خود وہ سن پولیس کا آئی جی بننے کے لیے جو ہے وہ تیاریاں کر کے کراچی آئے تھے پتا چلا کے ان کے آنے سے پہلے ہی جو ہے فیصلہ جو ہے کسی اور کے حق میں کر دیا اور یہ تمام تر اس وقت جو ہے کاسا پلٹنے کا الزام ہے وہ خود سن کے سی اے مراد علی شاہ پر تھا کہ کاہرہ جو ہے وہ بھی کراچی آئے تھے وہ دوسرے لوگ بھی کراچی آئے تھے بلاول ہاؤس میں جو ہے باقعدہ ملاقاتیں کروائی جا چکی تھی خود موسن بڑھ کی زرداری سے بھی اور خود مراد علی شاہ سے بھی اور بلاول زرداری سے سب سے لیکن کیا ہو آخر میں کچھ بھی کیونکہ پردیسی تھی پردیسیوں کو یہاں پر ایزا آئی جی کسی بھی صورت میں برداش نہیں کیا سکتا ہے بلکہ اس طرح کے اقدامات کو سندھرتی کے ساتھ برعراس دشمنی سے جو ہے وہ تشبیح دی جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ جب غلطی سے کامران فضل آئی جی بن گئے تو پندرہ روز کا آئی جی بننا بھی جو ہے وہ ان لوگوں سے نہ دیکھا گیا اور کس طریقے سے بدکسمتی سے اس وقت جو ہے وہ ہائی کورٹ کا قاندہ استعمال کر کے ہائی کورٹ کے ذریعے انہیں وہاں سے نکلوایا گیا ایک طریقے سے کھل کے یہ وار کیا گیا تھا پردیسیوں پر تو پردیسیوں کے لیے جو ہے سندھ پولیس کی آئی جی شپ جو ہے وہ نو گو ایریا بنا دی گئی اب اس وقت ایک جنگ تو چل رہی ہے راج عرفت مختار ایزا آئی جی ہیں لیکن انہیں آئی جی کی ایسے سے کسی بھی صورت میں جو ہے وہ یہ جو سندھ کے جو پی ایس پی افترانے یہ کسی بھی صورت میں انہیں برداش نہیں کر سکیں گے یہی وجہ ہے کہ جب حساس اداروں کی جانب سے اینو سی نہیں مل سکی غلام نبی میمن کو تو اس کا الزام بھی جو ہے خود راج عرفت مختار کے سر تھوپ دیا گیا اور یہ کہا گیا دوسری گروپ کی جانب سے کہ یہ راج عرفت مختار کی شرارت ہو سکتی ہے انہوں نے جو ہے وہ اینو سی دینے میں جو ہے مبین طور پر کوئی اپنا کردار ادا کرتے ہوئے رکاوٹ ڈالی ہے حالکہ اس کا حقیقت سے دور 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 تک کبھی کوئی تعلق کیا واسطہ نہیں ہے لیکن ظاہر ہے کہ پردیسی کو بدنام کرنا ہے پردیسی کو آئی جی بننے سے محروم رکھ کرنا ہے تو اس کے لیے اس قسم کی الزامات اس قسم کی کردارکشی تو ہمیشہ سے ہوتی چلی آ رہی ہے اور ابھی جو گزشتہ روز جو ہے وہ سوشل میڈیا پر بھی خبریں پھیلائی گئی کہ بھئی وہ سن حکومت میں اور وفاق میں جو ہے وہ اتفاق ہو چکا ہے رفت مختار راجہ بدستور سن پولیس کے آئی جی کی حصے سے اپنے فرائض سر انجام دیتے رہیں گے حالانکہ یہ ایک فیک نیوز تھی ایک ٹیبل سٹوری تھی ایک گمرا کن خبر تھی جو کہ یقینا دوسرے گروپ کی جانب سے جو ہے چلوائی گئی تھی جس کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں اب این او سی انہیں کیوں نہیں مل سکی غلام نبی میمن کو ان کی جانب سے ان کے گروپ کی جانب سے تو الزام آئیت کر دیا گیا ہے خود راجہ عرفت مختار پر لیکن خدا بہتر جانتا ہے کہ یہ این او سی کا نہ ملنا سن پولیس کے یتیموں کی دل کی پکار تھی ان کی آہیں ان کی فریاد جو ہے وہ اوپر والے نے سن لی یا کہ معاملہ کچھ اور ہے کہ این او سی انہیں کیوں نہیں دی گئی یہ ایک کوئیشن مارک ہے اور ان کے جو گروپ میں شامل دو تگڑے قسم کے جو پولیس افسرانے جو کہ دعویٰ کر چکے تھے کہ وہ ہر حال میں جو ہے اساس اداروں کے تحفظات جو ہے وہ دور کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کیا وہ ایسا کر سکیں گے یہ تو خیر آنے والا وقت آئے گا کل کے پروگرام میں میں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ آئی جی سن رفت مختار راجہ نے ایک چکہ لگا دیا ہے یعنی چکے کے صورت میں انہوں نے گین ایسی اچھال دی ہے کہ وہ گین کہاں چلی گئی فی الحال اطلاع یہ ہے کہ وہ ہوا میں مولک ہو چکی ہے کسی کی کوٹ میں نہیں ہے کہ میں یہ کہہ سکوں کہ وہ گین جو ہے وہ اب وہ فلانے کی کوٹ میں ہیں نہیں گین مولک ہے اور گین کب نیچے آئے گی صدارتی الیکشن کے بعد پیر منگل کو جو ہے وہ جو گین اچھالی ہے چکے کی صورت میں میرے آئی جی رفت مختار راجہ نے وہ گین یقینا نیچے آگے کسی نہ کسی کی کوٹ میں چلی جائے گی اور جس کے کوٹ میں ہوگا وہ گین تو اس کے بعد انہیں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ انہیں کیا کرنا ہے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ سن پولیس کا آئی جی کا معاملہ ہمیشہ ہمیشہ مسئلہ کشمیر سے بھی زیادہ گھمبیر ہو جاتا ہے یا پھر کر دیا جاتا ہے نہیں ایسا لگتا ہے کہ اس لیے اس معاملے کو طول دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ انہیں کوئی ایسے آئی جی کی تلاش ہوتی ہے جو کہ سن سے ڈاکوں کا خاتمہ کر سکے لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے انہیں ایسے آئی جی کی تلاش ہوتی ہے کہ جو ان کے جوتے پالش کر سکے جو صبح سام انہیں سلام کر سکے گھر کی لونڈی گھر کی کنیز بن کر جو ہے وہ ہر وقت ان کے ہلتے ہوئے لبوں کو دیکھ سکے پڑھ سکے کہ ارباب اقتدار ان سے کیا چاہتے ہیں کہ ان کی پوسٹنگ کہاں چاہتے ہیں کہاں سے کون سی لائن چلوانا چاہتے ہیں کون سی لائن بن کروانا چاہتے ہیں کہ زمینوں کے معاملات میں پولیس کو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے اس قسم کے جو ہے احکامات کی تعمیل کرنے والا جو ہے وہ آئی جی انہیں درکار ہے دوسرے معنوں میں جو ہے وہ آئی جی نہیں بلکہ انہیں ایک پوسٹ ماسٹر کی ضرورت ہے ایک ڈاکیا کی ضرورت ہے جو کہ ان کی ڈاک کو ادھر سے ادھر کرنے کا کام سر انجام دے یہی وجہ ہے کہ سن میں ہمیشہ آئی جی کی جو پوسٹنگ ہیں وہ غیر معمولی توالت اختیار کر جاتی ہے لیکن اب کے بار جو ہے اطلاع یہ ملی ہے کہ ایسا نہیں ہوگا اب کے بار سن پولیس کا جو آئی جی آئے گا اس میں صرف سن حکومت کی آشیرباد سن حکومت کی خواہشات کو ہی فوقیت نہیں دی جائے گی بلکہ کسی اور جگہ کی اہمیت اور ان کی ترجیعات کو بھی اہمیت دی جائے گی یہی وجہ ہے کہ ابھی آئی جی سن کا جو بننا ہے وہ اتنا آسان نہیں ہوگا جس کی سب سے بڑی مثال خود غلام نبی میمن کا اینوں سی جاری نہ کرنا ہے یعنی کہ خود مراد علی شاہ بڑے چوڑے ہو کر گئے تھے کہ میں یہ آرڈر کروا کے آ جاؤں گا کیا ہوا کچھ بھی نہیں ہوا مراد علی شاہ کی بس کی بات نہیں ہے کسی کو آئی جی بنانا اس وقت ہاں صدر پاکستان کیسے سے آصف علی زرداری یہ سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے بھی انہیں دوسروں کے موٹ کا خیال رکھنا پڑے گا اس اسپیشل کیس میں یہ اب آنے والا وقت بتائے گا کیونکہ سن پولیس کے یتیم اہلکاروں کا یہ معاملہ ہے یتیموں کی جو دعا ہوتی ہے ان کی جو دل سے نکلی ہوئی پکار ہوتی ہے وہ اثر لاتی ہے میں نے کل بھی کہا تھا کہ فرش سے اٹھنے والی وہ جو پکار ہوتی ہے وہ عرش کو ہلا کے رکھ دیتی ہے اب وہ صورتحال اس وقت مجھے کم از کم بنتی ہوئی جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہے پردیسی کو پسند تو نہیں کیا جاتا ہے لیکن اب لگ رہا ہے کہ پردیسی ہی سن پولیس کے آئی جی کیسز سے کام کریں گے ضرور نہیں کہ پردیسی خود رفت مختار راجائی ہو کوئی اور پردیسی بھی پنجاب سے خیور پختون خواہ سے یا پھر اسلام آباد سے جو ہے وہ وارد ہو سکتا ہے پرانا طریقہ کار اب کے بار جو ہے وہ نہیں چلے گا کہ سن جو ہے اس میں سن سے تعلق اتنے والے ہی کسی کو جو ہے وہ آئی جی ہونا چاہیے اب کے بار اگر اس میں عدالت کو بھی جو ہے اگر ہتیار کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش کی گئی تو انہیں بھی جو ہے وہ مو کی کھانی پڑی گی اب کے بار جو ہے وہ معاملہ کچھ اور صورت اختیار کر جائے لیکن جو بھی کچھ ہے یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی جو ہے یہ اگلے ہفتے ہو جائے گا پیر منگل بھجو ہے یہ صورتحال واضح ہو جائے گی ہو سکتا ہے کہ جو کچھ میں اس وقت تقریر کر رہا ہوں اپنی معلومات کی بنیاد پر اپنی انڈرسٹیننگ کی بنیاد پر ہو سکتا ہے کہ وہ درست نہ ہو ہو سکتا ہے کہ وہی ہو جو سن کے عرباب اقتدار چاہتے ہیں یہ وقت بتائے گا اس میں کوئی زور دیکھے یہ یقین سے کوئی اس وقت بات نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو میں نے کہا وہ ہو کے رہے گا کسی کو نہیں پتا ہے کل کے پر یہ سن پولیس ہے یہاں پر جب تک نوٹیفکیشن نہ ہو جائے اس وقت تک کوئی بھی بات جو ہے کوئی بھی یقین سے نہیں کہہ سکتا میں نے دو تین مثالیں آپ لوگوں کو پہلے دے دی خود کامران فضل کی اور خود محسن بھٹ کی اب چلتے ہیں پروگرام کا جو ہمارا اگلا حصہ ہے بہت دلچسپ ہے ویس زون میں بڑی تباہی ہوئی ہے ہفتے والے دن سب سے پہلے یہ آپ یہ وائلس کا جو پیغام ہے پہلے یہ سنو اسلام علیکم سر اوپیٹر جانگیر ویس بیس اکبر ویس بیس سے تحریر کرائے گیا باوکم جناب ڈی آئی جی پی صاحب زون ویسٹ تمام ایس پی صاحبان ایس ڈی پیو صاحبان ایس ایچو صاحبان تمام موبائل کمانڈران و تمام افسران و ملازمان ویسٹ زون تمام کو بتایا جاتا ہے کہ انسپیکٹر رافع خان تنولی جو کہ ڈی آئی جی پی ویسٹ زون میں تائنات ہیں تمام افسران و ملازمان ویسٹ زون کو باور کرائے جاتا ہے کہ انسپیکٹر رافع خان تنولی کے ساتھ کسی قسم کی معاملت بشمول قانونی و غیر قانونی تھانا جات و آفس میں تحریری دیوہ کلامی نہ کی جائے اس سلسلے میں اگر کوئی بھی افسران و ملازمان ملوث پائے گئے تو محکمانہ کاروائی عمل میں لائے جائے گی مزید کسی بھی قسم کی ٹرانسفر پوسٹنگ میں معاملت نہ کی جائے ناظرین میں نے نہیں کہا تھا آپ لوگوں سے کہ یہ بہت ہی خوفناک قسم کا ایک میسج ہے میں نے اپنی تیس سالہ کرائم ریپورٹنگ میں اس سے پہلے اس قسم کا کوئی میسج وائلس کا نہیں سنا ڈاکوں کے لیے دیشتگردوں کے لیے ملزموں کے لیے تو اس قسم کے میسج ہمیشہ وائلس پر چلتے رہی ہیں پولیس کو خبردار کیا گیا ہے بتایا گیا ہے کہ یہ ایسے ایسے ہیں ان سے ان کے خلاف کاروائی کی جائے یہ کی جائے وہ کی جائے لیکن اپنے ہی پیٹی بن بھائی سے متعلق جو ہے وہ اس قسم کا زہریلا خوفناک قسم کا وائلس میسج میں نے پہلے کبھی نہیں سنا یہ ایک رافے تنولی ہیں انسپیکٹر ہیں ایز ای ڈی ایس پی ایڈمن جو ہے یہ پچھلے تین سالوں سے کام کر رہی ہیں یہ کبھی پی ایس او بھی تھے خود عبدالسلام شیف جب ایس پی گلشن تھے اور اس وقت بھی جو ان کی حرکتیں تھی ان حرکتوں میں کمی نہیں بلکہ اس میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا کہا یہ جاتا ہے کہ انہیں ڈسٹرک سینٹرل میں ڈی ایس پی ایڈمن جو ہے وہ بنانے کا سہرہ اس وقت کے ایس ایس پی غلام مرتضی تبسم کے سر جاتا ہے اس وقت اسکرین پر آپ جو تصویریں دیکھ رہے ہیں یہ دونوں ایس ایس پی اس وقت موجود ہیں ایک معروف عثمان و دوسے غلام مرتضی تبسم ان دونوں کے اختیارات کا استعمال کرنے کا الزام جو ہے وہ اس رافے تنولی پر آئید کر دیا گیا ہے اور انہی الزامات کے تحت گزشتہ روز یعنی کہ ہفتے والے روز ویس زون کے ڈی آئی جی آسن قائم خانی نے انہیں جبری ریٹائر کر دیا ہے اسکرین پر یہ آپ ان کی جو ہے وہ آرڈر کی کاپی اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ دو ہزار بیس یعنی نو دسمبر دو ہزار بیس سے نو ستمبر دو ہزار تیئیس تک ان کے ایک سو ستائیس آرڈر ایسے سامنے آ چکے ہیں یہ بھی آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں جو انہوں نے جاری کیے ہیں اپنے اس وقت کے ڈسٹک ایس ایس پیس کی بیہاف پر ان کا یہ کہنا ہے یہ ایک سو ستائیس پولیس والوں کے ٹرانسفر پوسٹنگ اور لمبی لمبی چھوٹیاں انہوں نے گرانڈ کی ہیں انہی الزامات پر باقیدہ انکواری کروائی تھی اس نے کیپٹن آسم قائم خانی جو ویسٹ کے ڈی آئی جی ہیں اور اس انکواری میں جو ہے یہ تمام تر الزامات یہ تمام تر جو انکشافات یہ ثابت ہو جاتے ہیں یہ بھی معلوم ہوئے کہ جو ایک سو ستائیس جو انہوں نے آرڈر کی یہ آرڈر تو خیر کم ہے یہ کم کم اسم کہتے ہیں پانسو سے زائد آرڈر اس وقت جاری کیے تھے ان تین سالوں کے عرصے میں جس میں سے غالباً یہ ایک سو ستائیس ان کے ہاتھ لگے ہیں تو ایک سو ستائیس کو جواز بنا کر ان کو ان کے خلاف کاروائی کر کے انہیں جبری ریٹائر کر دیا گیا ہے آج جب اوار تھا اوار میں تو خیر تیس پینتیس پولیس والوں کو بلوایا گیا تھا لیکن اس میں سے بہت کم پولیس والے اوار میں آئے تھے سب کو معلوم تھا کہ یہ اب انڈر ٹراسور ہے اور اوار میں بلانے کا مقصد کوئی انہیں انعامات کرامات کوئی انہیں کوئی پھول گلدستے تو انہوں نے دینے نہیں ہیں اوار کا مطلب یہ ہے کہ انہیں جو ہے وہ بترین سزائیں دینی ہیں اسی وجہ سے جو ہے وہ تقریباً غالب اکثری جو پولیس والوں کی تھی انہوں نے اوار میں جانے سے معذوری ظاہر کر دی اور جو دو چار آئے تھے جس میں خود یہ انسپیکٹر جو ہے یہ رافع تنولی صاحب بھی پہنچے تھے اور انہیں جب ان کا عامل نامہ پڑھ کر سنایا گیا تو وہ تو عقا بقا رہ گئے وہ تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ان سے جسم سے خدا نہ خواستہ کوئی روح پرواز ہونے جا رہی ہے انہیں تو یقین نہیں تھا کہ تین سال تک انہوں نے جس طریقے سے کہتے ہیں کہ بلک کسی شرکت غیرے جو ہے وہ ڈسٹک سینٹرل میں حکمرانی کرتے رہے اور اسی ڈسٹک سینٹرل میں ان کے ساتھ اتنا بترین سلوک بھی ہو سکتا ہے اس کے لیے وہ ذہنی طور پت تیار نہیں تھے جب انہیں یہ پڑھ کر سنایا گیا کہ بھئی تمہیں جبری ریٹائر کر دیا گیا ہے تو وہ گھر گئے قدموں پہ کہنے والے کہتے ہیں کہ ڈی آئی جی ویسٹ قاسم قائم خانی کے گڑ گڑا کے رونے لگے کہ خدا کے واسطے مجھے اتنی بڑی سزا نہ دو میں سڑک پر آ جاؤں گا بچوں سمیت فاک کو فاکہ کشی میں مفتلا ہو جاؤں گا بہت کچھ کہا اس نے بہت کچھ کہتے رہے روتے رہے چھیکتے رہے چلاتے رہے لیکن انصاف اور قانون کے تقاضے پورے کرتے ہوئے جو ہیں وہ ویسٹ کے ڈی آئی جی آسم قائم خانی نے ان کا حکم واپس نہیں لیا بلکہ انہیں جبری ریٹائر کر دیا گیا ایک سو ستائیس آرڈر انہوں نے جاری کیے تھے اب یہی الزامات جو ہے جو الزامات ان پر آئیت کیے گئے اسی قسم کے الزامات جو ہے خدر سینٹرل ڈسٹک کے آفیس سپریڈنٹرین یہ فسی الدین شیخ پر بھی یہی الزامات تھے اور ان کے خلاف بھی جو ہے پچھلے ہفتے ویسٹ کے ڈی آئی جی نے یہی کاروائی کی تھی انہیں ان کی چونکہ وہ منسٹرل اسٹاف کے تھے ان کے انڈر میں نہیں آتے وہ انہیں سزا برائراز دینے کے مجاز نہیں تھے ان پر بھی یہی الزام تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ ایس ایس پی کے اختیارات خود استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو ٹرانسور بھی کرتے رہے اور جھٹیاں بھی دیتے رہے جس پر ڈی آئی جی ویسٹ نے ان کے خلاف کاروائی کرتے ہو ان کی ایک مس کنڈیکٹ ریپورٹ بجوادی آئی جی کو اور ان کی خدمات سی پیو کے حوالے کر دی اس دن میں نے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ انہوں نے نامعلوم وجوہات کی بنا پر جو ہے وہ اپنے ایڈیشن آئی جی کراچی یعنی کوت والے شہر کو بائی پاس کر دیا تھا شاید اس وجہ سے کہ چونکہ فسی الدین شیخ کے تعلقات یا معاملات ان سے اچھے ہیں ہو سکتا ہے کہ ان کی جو ریپورٹ ہے وہ کئی ریپورٹ ردی کی ٹوکری کے نظر نہ کر دیا اور اس لیے سے ایک قصوروار جو ہے وہ اپنی سزا سے جو ہے وہ بچ پائے گا اسی وجہ سے انہوں نے جو ہے وہ ریپورٹ کوت والے شہر کے دفتر بجوانی کے وجہ سے سیدھا آئی جی آفیس بچواتی تھی اور انہی الزامات کے تحت جو ہے جو ہے گدشتہ روز جو ہے وہ رافے تنولی کو جبری ریٹائر کر دیا گیا یہ تصویریں جو ہے وہ اس بات کی نشاندی ہے کہ جو ان پہ الزامات ہیں وہ خلق نہیں تھے دیکھو ایک پولیس اہلکار کو پرموشن کا بیج جو ہے وہ لگا رہے ہیں خود رافے تنولی جو کہ ان کا استقاق نہیں ہے یہ ان کا رائٹ نہیں خود انسپیکٹر ہو کے ازا ڈی ایس پی بنے ہوئے تھے چور راستے سے تو اس کے بعد جو ہے وہ ایک پی ایس پی افسر اپنے طور پر خود کو سمجھ رہے تھے اور پی ایس پی افسر کے اختیارات استعمال کرتے ہیں پھر دوسرا ان تمام آرڈرز میں جو ہے وہ روک رہا چلا ہے پیسے لیے لاکو کروڑ روپے جو ہے انہوں نے ان ٹرانسفر پوسٹنگ میں ہتی آئے ہیں اب یہ ایک الگ بات ہے کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سارے رقم وہ خود نہیں کھاتے تھے بلکہ انہیں تو ٹوینٹی پرسنٹ یا پیوٹین پرسنٹ ان کے کھاتے میں تھے بلکہ اسی اور پچاسی فیصد جو ہے وہ ان کے ڈسٹک ایس ایس پیس کی تجوریوں میں یا ان کے پیٹ میں جائے کرتا ہے جنہوں نے اپنے اختیارات انہیں ڈیلیگیٹ کیے تھے اب ان کا اختیارات انہیں ڈیلیگیٹ کرنا لیگل ہے اللیگل ہے یہ اس کے قصوروار وہ نہیں بلکہ قصوروار ان کے اس وقت کے ڈسٹک ایس ایس پی غلام مرتضی تبسم ہیں اور خود معروف اسمانے اگر کاروائی کرنی تو ان کے خلاف کاروائی کی جائے میرے خلاف کاروائی کیوں کی جاری کیونکہ میری گردن جو ہے وہ پتلی ہے تو میری گردن ان کے ہاتھ میں آ چکی ہے تو مجھے انہوں نے جو ہے وہ ایک طریقے سے لٹکا دیا ہے اور مجھے جبری ریٹائر کر دیا گیا دوسری جانب جو ہے ویز زون کے جو ڈی آئی جی ہے آسم قائم خانی کے دفتر کے ذرائقہ کہنا ہے کہ ابھی بھی صاحب بہادر نے جو ہے وہ ہلکہ ہاتھ رکھا ہے ان کا جرم جو ہے وہ تو کرمنل ایکٹیوٹیز کے زمرے میں آتا ہے انہوں نے میسیوز آف پاور کیے ہیں اور اس میں جو ہے کرپشن کی ہے کروڑوں روپوں کی تو ان کے خلاف تو میسیوز آف پاور کے ساتھ ساتھ جالسازی اور ان کے خلاف کرپشن کے تحت ایک نہیں دو نہیں بلکہ پورے ایک سو ستائیس ایف آئی آر درشر کے انہیں پابند سلسل کیا جا سکتا تھا لیکن ڈی آئی جی آسم قائم خانی نے دریہ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے صرف اور صرف ان کی خلاف محکمہ جاتی کاروائی کرنے تک ہی اپنی آہ کاروائی جو ہے وہ محدود رکی یعنی اس سے بڑی سزا انہوں نے نہیں دی تو یہ بھی ایک طریقے سے ان پر مہربانی ہیں اگر وہ الزامات لگا رہے ہیں تو یہ غلط ہے یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائقہ دیکھنا یہ کہ اب اس وقت کے دونوں ڈسٹرک ایس ایس پی آہ معروف عثمان اور خود غلام ارتضی تبسم جا ہے وہ اپنے اس پیادے کو بچانے کے لیے کوئی کے ادار ادا کرتے ہیں جو ان کے کیے گئے گناہوں کے جو ہے وہ اس وقت بینٹ چڑھ چکے ہیں جبری ریٹائر کر دیے گئے ہیں پانچ سات اور بھی پولیس والے جو ہے وہ جبری ریٹائر کر دیے گئے ہیں کسی کی سرویس جو ہے وہ دو دو سال کی فارفیچر کر دی کر بہت سارے جو ہے وہ جو نہیں آ سکے ان کی غیر موجودگی میں کہتے ہیں کہ انہیں بھی سزائیں سنا دی گئی ہیں یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی انتہائی قابل اعتماد ذرائقہ خیر بڑی خبر جو تھی وہ یہی تھی کہ غلام نبی میمن کو اینوں سے نہیں مل سکی حساس اداروں کی جانب سے ان کا دوسری بار سے پولیس کا آئی جی بننا جو ہے وہ اب ممکن نہیں رہا ان کا دن کے اجالے میں دیکھا جانے والا خواب بدقسمتی سے شرمندہ تابیر نہ ہو سکا اسی کے ساتھ ناظرین جا جاتا ہوں اللہ حافظ